ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز اف مارڈ ڈسٹرکشن میں صدام کا دوشت نہیں ہوں ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہیں لیکن جو جارج بوش نے عراق پہ حملہ کیا بوم گرائے ہزاروں لوگ کا قتل کیا ہمیں ماننا پڑے گا بلکل غلط ہے اس کے ثبوت کی ضرورت خود ہی فوج بھیجی ایروپلین بھیجے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائنے کے آج کے تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جو جارج بوش اب سوال ظاہنی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو پہلے پوچھیں ڈاکٹر زاکر نائر صاحب السلام علیکم میں ڈاکٹر جعفری بولنا ہوں میں ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہودی اور ویسٹرن ورلڈ انڈر دی لیڈرشپ آف امریکہ یہ جو اسلام کو اور اسلامک ورلڈ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں حل کیا ہے سوال ہونا چاہتا تھا کہ امریکہ انڈر دی لیڈرشپ آف یہود اسلام کو ڈسٹرائے کر رہی ہے آپ کے سوال میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ ہے اس جو امریکہ میں ہیں پانچ فیصد بھی یہود نہیں ہے لیکن وہ امریکہ کنٹرل کر رہے ہیں امریکہ کنٹرل کر رہے ہیں پورے اکانومی پورے بینک ان کے ہاتھ میں ہیں اس کا حل کیا ہے حل آسان ہے ہم مسلمان ہم دیکھتے آج کی تاریخ میں ہم سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں we are the receiving end اس کے وجہ ہے ہم دیکھیں گے پہلے مسلمان اوپر تھے چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو چاہے وہ کوئی بھی میدان میں ہو مسلمان اوپر تھے کیونکہ اس وقت ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں تو آج ہم پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اور ہم ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہم مسلمان اپنا صرف اٹھا کے چل سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کر رہے ہمارے آخر نبی اس کے پیغام پہ حکم پہ عمل نہیں کر رہے ہم قرآن اور حدیث سے صحیح حدیث سے دور جا رہے ہیں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ پھر سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پائیں گے کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سب سے اچھا ہوں گا اور یہ حدیث میں ذکر ہے اس کا جو ہو رہا ہے آج مسلمانوں کو وہ ہمی اس کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ تو غلط ہے لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں ہم اسلام کی دعوت گیروں تک نہیں پوچھا رہے ہم اسلام کے غلط فہم یادور نہیں کر رہے ہم قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کتنے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے کچھ کرتے ہوئیں گے دو فیصد پانچ فیصد دس فیصد پچیس فیصد بہت کم مسلمان ہیں جو مکمل طور پہ قرآن اور صحیح حدیث پر چل رہے ہیں چاہے وہ دین کے عمل ہو چاہے وہ دنیا عمل ہو دونوں طرف سے ہم قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہے اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پھر سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں اوپر رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میرا نام ہے سعود آحسن عثمانی میں یہیں کرسچن کالج میں بی کام فرسٹیئر کا سٹوڈنٹ ہوں آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لئے اس نیک کام کے لئے آگے دنیا میں نکلوں گا تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں شکریہ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھیں گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کرو یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے وہ اسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ دو جمع دو پانچ اور دوسری سکول سکھاتی ہے دو جمع جو چار تب کونسی سکول میں داخل ہوں گی وہ سکول جو حق کی بات کر رہا ہے لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ دو جمع جو چار ہے اور دو جمع جو پانچ نہیں ہے تو اسی لئے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائے ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں گیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤں اور میں اسلام چھوڑ دوں گا آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا لوگ کہتے ہیں زاکیر کفر کی بات کر رہا ہے کفر کی گذر بات ہے میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا اگر اللہ بیٹا جنیں گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا یہ قرآن کی آیت ہے تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے میں وہ مذہب کو قبول کروں گا اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پر عمل کروں گا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو اس طریقے سے جب بھی ہم گیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے آپ عیسائی ہے میں مسلم ہوں چلو جو ہم میں اقتلاف ہے اس کو باجو رکھو جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے کمسکم اس کے اوپر تو عمل کرے تو آپ کو میرے مذہب میں نیا آنے کیا متاؤ مجھے آپ کے مذہب میں نیا آنے کیا متاؤ ٹھیک ہے کمسکم جو آپ اور میرے مذہب میں یقصہ ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہیں گا کہ نہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصا ہے سب سے پہلی بات ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے وَلَا نُشْرِقَ بھی ہی شئیہ ہوں کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے وَلَا يَتَّخِزَبَادُ دُنَابَادُ دَنْ اَرْبَابَن مِنْ دُنِ اللَّهِ ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں فَإِنْتَوَ اللَّهُ فَقُولُ شَدُو بین نہ مسلمون اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانیں تو کہو کہ ہم مسلمانیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں مثال کی طور پر کوئی ہندو سے ملتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں پھوڑ کے اسلام میں داخلوں میں کوئی مد داخلوں کون بول رہے داخل ہونے کے لئے کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ وِلَا قَلْمِ تِن سَوَائِمْ بَيْنَا بَيْنَكُمْ اللہ نَابُدَا إِلَّا اللہ آؤ اس بات کی طرف جو آپ پر ہمیں اقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کتنے بھگوان میں مانتے ہیں کوئی کہیں گا تین کوئی کہیں گا سو کوئی کہیں گا ہجار کوئی کہیں گا تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداوں میں آپ کو یقین رکھنا چاہئے تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلوسفی جسے کہتے ہیں پینثیزم عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے